توجہ سن کر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ زہیب منظور وراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کا دریائے رحمت جوش میں تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت ہیں تو میں اپنے والد اکرامی سیدنا اگو بکر صدیق سے مشورہ نہ کر لوں کہ میں نے آپ سے کیا مانگنا ہے مشورہ کی اجازت بھی ہو گئی تو آپ سیدنا اگو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی آباجان کہ آج رحمت کا باڑا برس رہا ہے اور رحمت کا دریائے جوش میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو تو میں حضور سے اجازت پا کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے مانگو تو کوئی اہم شئے مانگو کوئی خاص شئے مانگو تو آپ مجھے بتلائیے کہ میں حضور سے کیا مانگو سیدنا اگو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جا کے حضور سے کہو کہ جو آپ نے جو میراج کی خلوت خاص میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو راز کی باتیں کہی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا لیں اور فرمایا عائشہ مجھ سے وعدہ کرو جو حضور بات بتائیں گے وہا کر مجھے بھی تم نے بتانی ہے تو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ مشور ہو گیا فرمایا جی ہو گیا کہا کہو کیا مانگتی ہو تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب میراج کی خلوت خاص میں جو رب نے آپ سے راز کی باتیں کہیں تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں تو یہ سن کر حضور مسکرائے تو انہوں نے فرمایا کہ اے عائشہ سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کہیں تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے محبوب اگر تیری امت میں سے کوئی بندہ کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو مجھ رب پر لازم ہے بغیر حساب کے جنت اتا کروں گا تو یہ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور اپنے والد اکرامی سیدنا صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا تو یہ سن کر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے نے فرمایا کہ اے باجان آپ رو کیوں رہی ہیں یہ تو خوشی کا مقام ہے بندہ کسی کے دکھڑے سن لیتا ہے کسی کے کام آ جاتا ہے تو سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے تصویر کا دوستہ رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو سیدھا جنت میں جائے گا اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ دے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے تو انشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ دین کا فیض حاصل کر سکیں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی حدیث کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان حافظ ویب منظور کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ